احمد بندریجی نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں تمہارے والد کو حضور اغلصح پاک کی شتاب میں لے گیا اس وقت ان کو اپنے علم پر بڑا ناس تھا اور کسی کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے جب حضور اغلصح پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت کے تصویر بیان کی تو میں نے تمہارے والد سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہیں وہ کہلنہ ہاں منہ مانگ سرکار اغلصح پاک نے دوسری تصویر بیان کی میں نے پوچھا تمہارے والد سے معلوم ہے میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے حضور اغلصح پاک نے مختلف گیارہ تصویر بیان فرمائی اور ابن جونسی ہر بار پر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے جب گیارہ کے بعد جب بارویں آئیں تو میں نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہا مجھے نہیں معلوم حضور اغلصح پاک مختلف علماء کے حوالے سے مختلف اقوال بیان فرماتے رہے جب تیرہ بیان کیا تو میں نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہنے ہیں مجھے نہیں معلوم چودوئے پہ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہاں تک کہ حضور اغلصح پاک رضی اللہ تعالی نے چالیس تفسیر بیان فرمائی اور وہ ہر ایک پہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم اور جب چالیس تفسیر آپ نے بیان کر لی تو ابن جوزی حیران تھے آپ کے علم پر تباہ کر علمی پر تو پھر حضور اغلصح پاک فرماتے ہیں اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں پہلے تو زبانی بات اب ذرا روحانیت کی طرف آتے ہیں بس اتنا حضور اغلصح پاک کہنا تھا ابن جوزی کو وجہ دا گیا انہوں نے اپنا گریبان پھاڑا یہ آپ کے خطاب کا آرن تھا یہ آپ کا تباہ کر علمی تھا وہ مسائل ہیں جو کسی سے حل نہیں ہوتے تھے وہ آپ حل فرمایا کرتے تھے دنیا بھر سے آپ کے بارے خطابہ آیا کرتے تھے استفتہ آیا کرتے تھے آپ ان کے جوابات دیا کرتے تھے زمانے کے علماء آپ کے علم پہ حیران تھے اور مجلس اواز میں بڑا عجیب معاملات ہوا کرتے تھے حضرت علامہ شنطونی رہنطنڈا ہی تارارے نے بہجت الاسرار میں پہان کیا کہ ایک مرتبہ حضور اغلصح پاک رضی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے تھے خطاب کے دوران ایک چیل اوپر سے چل چلا کی گزری چلنا رہی تھی جس سے لوگ تو آپ نے جب چیل کی طرف اپنے نگاہ ڈالی اسی وقت دو ٹکڑوں کے سمیم پہ گر گئی سر الگ گیا دھڑ الگ گیا آپ نے احمد اللہ تعالیٰ نے آگے بھرتے ہیں چیل کو اٹھاتے ہیں دھڑ کو پکڑتے ہیں سر سے ملاتے ہیں ہوا میں بڑاتے ہیں اور اوڑنا شروع کرنے کیا یہ عجیب و غریب معاملات آپ لوگ ایک مرتب خطاب فرما رہے تھے خطاب فرمانے کے دوران آپ کے امامہ شریف کا ایک پیچ کھل گیا جتنے لوگ تھے جب انہوں دیکھا کہ حضور اوگو صفحہ کا ایک پیچ کھل گیا تو انہوں نے اپنے امامیں اپنے ٹوپی آتار جاپ کے خدموں میں ڈال دی جب خطاب ختم ہوا سب کے امامیں اور ٹوپیاں واپس کی جانے لگی تو آخر میں دھپٹہ نکلا حالانکہ وہاں پر کوئی عورت نہیں تھی لوگ حرام یہ دھپٹہ کس کا آ گیا آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ ہماری ایک بہن ایران میں بیٹھ کر ہمارا خطاب سن رائی تھی جب اس نے دیکھا کہ میری امامیں کا پیچ کھل گیا ہے تو اس نے بھی عدد میں اپنا دھپٹہ میرے قدموں میں ڈال دیا پھر آخر میں دھپٹہ اپنے کھاندے پر رکھا تو وہ پر غائب ہو گیا یعنی جس کا حرام اس کو پہنچا دیا آپ کی مجلس اعواز کی ایک تیفت ہوا کرتی تھی کہ اس مجلس اعواز میں بہت سارے ایسے لوگ میں شریک ہوا کرتے تھے جو اس وقت ظاہری دور میں موجود نہیں ہوا کرتے تھے مختلف شہروں میں بیٹھ کر مضرگان دین رحمہ اللہ مختلف گھروں میں اپنے مردین کو جمع کرتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر ایسے ہی خطاب سنا کرتے تھے حضور عوض پاک کا جس طرح کے بغداد میں آپ کے سانے بیٹھے ہوئے سنا کرتے تھے لوگ اور باقاعدہ اس کو لکھا جاتا تھا پھر بندہ بغداد ناکھ اس کو ٹیلی کرتا تھا تو ہر بہر ویو ہوتا تھا جو بغداد نے اپنے بیان فرمایا یہ اللہ نے آپ کو قدرت عطا فرمائے آپ کے خطاب میں ظاہری دور تو ہوتے تھے لیکن جنات کی قصرت ہوتی تھے فرشتوں کی قصرت ہوتی تھے رجالل غیب آیا تھا حتیٰ کہ انبیاء کرام ریعہ السلام بھی آپ کی عزت عزائی کے لئے تشریف آیا کرتے تھے زمانے کے اولیاء تو آپ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے لیکن جو گزر چکے تھے وہ بھی تشریف آیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دائرہِ بلایت کے قطب ہیں آپ کو مرکزی ایسی احساسیں یہ بات آپ نے اپنے حیات میں تو ظاہر فرمائی لیکن جب آپ کا شورہ نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلی بھی لوگوں نے بتائی حضرت شیخ اقیل منجیر جب ان سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کا قطب کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت مکہ موظمہ میں ہیں اور اسے اولیاء کرام کوئی نہیں جانتا پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ایک نوجوان عبدالقادر ہوگا وہ جو اس زمانے کا قطب ہوگا اور وہ کہے گا کہ کہ میرے قدم اللہ کی ہر ولی کی گردن پر ہے تمام مولیاء زمانہ اس کی بعد پر اپنے گردن جھکا دیں گے اگر میں بھی ان کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی اپنے گردن جھکا دیتا ہوں اور واقعی وہ زمانہ آیا جب حضور اغسابات رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر پہ ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کو علمہ لکھتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے فرشتوں کے ذریعے سے خلق کرائے گئے اور آپ فرما رہے ہیں قدمی حدی علی رجبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے تو مشرق و مغرب شمال و جنوب جہاں جہاں علیاء کرامت ہے ان سب نے اپنے گردنے جھکا دی حضرت حبو مدین غوث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور اغسابات اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اس وقت میں سمندر میں ترکستی میں تھا تو میں نے وہی پہ اپنے گردن جھکا دی خاجہ خاجبان غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس وقت ہند میں تھے انہوں ہند میں اپنے گردن جھکا ہی حضرت الشیخ علی بن حیدیر عمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کی عبدالتوں اس زمانے میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سر حضور اغسابات کی قدموں کے نیچے رنگ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور بیرستر اور آنکھوں کے آپ کا قدم حضرت عقیل منجیر عمت اللہ علیہ نے ارشاد سرمائے تھا کہ جو کوئی بھی اس کی بات کی تصدیق کرے گا اللہ اس کو نفع دے گا اور جو اس کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نفع دے گا تو جن جن لوگوں نے ایک میں سکتی کی ان کے معاملات قدم کر دیئے گئے اور جنہوں نے آگے بڑھ کے گردن جھکائی ان کے معاملات بہا دیئے گئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے میں نے بیان کیا کہ ولایت میں آپ کی ممرکزی حسیت ہے پچھلے زمانے میں بھی اولیاء اکرام ہوئے ہیں مگر وہ اپنے اپنے زمانے میں دائرہ بڑھ کے قدب رہے ہیں لیکن حضورﷺ پاک رضی اللہ تعالیٰ جو وہ شان ہے کہ آپ مستخل قدب بلا ہے تھے حضرت المجردی بے الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ ابتدا میں یہ کہاں کرتے تھے کہ آپ کا یہ معاملہ آپ کے زمانے تک ہے لیکن وہ مکتوب آپ میں موجود ہے کہ ایک مردہ آپ بیمار پڑھ گئے اور بہت دل آج کر آئے کوئی شفا نہ ہوئی ہے تو حضورﷺ پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا کہ احمد صلحندی میرے شیر کی تشریف رہو گا وہ شیر ابھی حضرت مفتی صاحب نے بھی سکتایا آفرت شہو فکر نقب لینا ہم سے پچھلوں کے سورج ڈوب چکے ہیں اور ہمارا سورج کبھی بھی ڈوب لینا تو پھر مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے اس کے تشریف کی اور بیان کیا کو مکتوب میں لکھا کہ آپ طائرہ ورائے کے خدوب ہیں جس کو جو فیض میں ملتا ہے وہ حضورﷺ پاک کے ذریعے سے ملتا ہے اور ورائے کسی کو ملتی ہے جس سے حضورﷺ پاک راضی ہوں بہت مشہور واقع ہے بعض کتوب میں بھی یہ نکل کیا گیا حضرت خاجہ بندہ نماز کیسو دراز رحمت اللہ ہی تعالیٰ ہے بڑے علیاء اکرام میں سکتے ہیں یہ خلیفہ ہے حضرت نصیر الدن چراغ جہل کر رحمت اللہ رحمت اللہ اور وہ خلیفہ ہے حضرت خاجہ نظام الدن اولیاء رحمت اللہ اور وہ خلیفہ ہے حضرت خودمدن برطار قاتل رحمت اللہ حضرت بابا فرید الدن مسود گھجے شکر دے اور وہ خاجہ خاجہ رحمت اللہ یہ سب کے سب والا مقام کے علیاء اکرام حضرت خاجہ بندہ نماز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور غزر پاک مجھے فرمایا ہے کہ میرا قدم اللہ جہر و علی کی گردن پر ہے یہ شاید ان کی زمانے تک تھا ہمارے مزمانے میں نہیں اتنا سوچا ہاں دل میں سوچ آئے تو اچانک محسوس کیا کہ نور و علیاء ختم ہو گیا کیونکہ اولیاء اکرام کی سوچی پر پگڑ ہوتی ہے آپ بڑے پریشان ہوگئے یہ تاریخ کی کیسے آگئے آپ نے مرابع کیا اور اپنے شیخ سے رابطہ کیا تو شیخ نے کہا کہ یہ معاملہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے یہ میرے بس کا نہیں ہے میرے مرشی سے رابطہ کرو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ میرے بس کا معاملہ نہیں ہے اس سے اوپر رابطہ کیا حضرت خاجہ فرید الدین مسعود گرجہ شکر رحمت اللہ رہ سے رابطہ کیا گیا انہوں نے فرمایا میرے بس کا کام نہیں ہے اوپر رابطہ کیا انہوں نے خاجہ فرید الدین مختار کارنی کا مرابع کیا انہوں نے بھی یہ فرمایا انہوں نے پھر حضرت خاجہ خاجگان غریب نواز کا رابطہ سے رابطہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ کوئی بڑا معاملہ ہے اور یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرتا ہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدگاہ میں نے رابطہ کیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عقوص پاک رضی اللہ عنہ کو شفارش فرمائی کہ عبدالخادر اسے ماف کرتا ہوں تو آپ نے ناصرہ انہیں ماف کیا بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور عقوص پاک رضی اللہ عنہ نے مجھے میری ولایت دف گنات طاقتور کر کے عطا کرنا ہے اور اسی محبت میں انہوں نے پھر حضور عقوص پاک رہاں گیانا نام لکھے جو آج پڑے ہی آتے ہیں بخارہ کا محنہ لے ہوگی سلسلہ نقش بندی آگے بڑے مزد حضر خاجہ خاجگان بہت دن نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ ہے بڑے اللہم کے مقام بارگاہ مقام تھا آپ نے اپنے زبانے نے فرمایا تھا کہ فلاں ٹائم میں بخارہ میں مرد کلندر پیدا ہو گا اور اس کو ہمارا فیس پہنچے گا اور جب انہیں جب سلوک شروع کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں رینبائی فرمائی اور کہا جو حضور عقوص پاک سے رابطہ کرو فیس کے لیے تو وہ یا غوث یا غوث یا قحبوب سبحانی کہتے ہیں اس ہو گئے پھر حضور عقوص پاک نے ان کو بھی نواز ہو سلسلہ سہر وردی آگے بھدرو حضرت خاجہ شہب الدین سہر وردی رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حضور عقوص پاک کی فیضی آفتہ ہے حضور عقوص پاک کے خلیفہ ہیں بات تو ان کی بھی بہت ہے تفصیلی ہے لیکن بات لگی ہو جائے بلکہ وہ حضور عقوص پاک کی دعا کی بدولت پیدا گوا ہے سہر وردی آگ کے مزرگوں نے اپنے کتابوں میں دکھا کہ ان کی وردہ کو بھانجے تھے آپ اولاد نہیں ہوتی تھے تو انہوں نے حضور عقوص پاک سے دعا کریے تو آپ نے کہا کہ آپ کو لڑکا ہوگا جب ولادہ دوئی تو لڑکی ہے حضور عقوص پاک پاک جا کے اتنا تھی گئی حضور لڑکی ہے کہاں نہیں لڑکا ہوگا وہ جا کے دیکھا تو لڑکا پھر جو ہے پتہ جلا کہ وہ لڑکی ہے پھر آپ نے فرمایا اور لڑکا ہے وہ تو وہ لڑکا ہوگا تو بعد میں ایک نشانی کو چھوڑ دی گئی کہ آپ کے پستان جو ہے وہ عردوں کی مانتے ہیں حضرت خاجہ شعب الدنس اور ورد رحمت اللہ علیہ کے اسی معاملی کی وجہ سے وہ بھی آپ کے خیزی آفتہ ہیں حضرت خاجہ خاجہان عاشق الہم خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ بغداد بجار کے غوث عاظم رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک تصابق فیس کھو اور حضرت غوث عباد نے باقاعدہ وہ ذکر تعلیم فرمائے یہ کتابوں میں لکھا حضرت خاجہ خاجہان خود آپ کی تاریخ میں پوری منخبت لکھی یا غوث معظم نورِ خدا مختارِ نبی مختارِ خدا پوری پوری آپ کے منخبت ہے شان تمام سلاسل پہ آپ کا فیض جاری اس کو امام رسول اللہ کیا فرماتا ہے مزرہِ چشت بخارہ و عراق و اجمیر مزرہِ مزرہ کہتے ہیں کھیتی کو آپ فرماتے ہیں چاہے وہ چشت کی خیتی ہو جو عراق میں ایک علاقہ چشتیوں کا مرکز ہے چاہے وہ نقص بندیوں کا مرکز بخارہ ہو چاہے وہ سوروردیوں کا مرکز عراق ہو چاہے وہ ہندوستان کا مرکز اجمیر ہو مزرہِ چشت بخارہ و عراق و اجمیر کونسی کشت پر برسہ نہیں جھالاتے ہیں یہ آپ کی شان ہے کہ تمام سلاسل آپ کے فیض یہاں فتا ہے اور آپ کی کیا شان ہے میرے بھائیو ہم آپ کو کیا بیان کریں آپ کی شان کو آپ کے مردوں کی شان دیکھئے ہیں یہ حضرت علی بن حدیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یہ عدی بن مسافر کا مقیان کہ آپ ایک مرتبہ عراق کے ایک علاقے میں تشریف لے گئے تو اس عراقے میں تفسون جو اس کا نام ہے اس عراقے کے بہت بڑے فقیب بہت بڑے ملی اللہ عبد الرحمن تفسون دیر رحمت اللہ علیہ تھے ان کی محفل لگی ہوئی تھی تو آپ اس محفل میں جاتے بیٹھ دیں اب شانوں کو سپاک دیکھئے ہیں تو وہ اپنے مریدین میں فرما رہے تھے کہ اولیاء اکرام میں مریشان ایسی ہے جیسا کہ تفسون جو ایک پرندہ کلنگ ایک نام کا ایک پرندہ ہوتا ہے